مٹی میں دفن ہوا بولی ووڈ کا اکھیوگ راج کی استممان کے ساتھ دلپ کمار سپرودے خاک ہوئے تو وہی دوسری طرف سدرشن نیوز چینل کے انکر سریش چوہان کے نے دلپ کمار کو لے کر اگلا زہر جس کے بعد لوگوں نے سنائی کھری کھوٹی اپنی لا جواب اداکاری سے بھارتی سینما میں عمر چھاپ چھوڑنے والے دگچ ابھی نہیں تھا دلپ کمار سپرودے خاک ہو گئے ویٹرن ایکٹر کو ممبئی کے جہو قبرستان میں راج کی استممان کے ساتھ دفنائے گیا دلپ کمار کا لمبی بیماری کے بعد بدوار کی صبح ندھن ہو گیا ہندی پرن جگت میں ٹریشدی کنگ کے نام سے مشہور دلپ کمار 98 برش کے تھے جہاں ایک طرف دلپ کمار صاحب کو مہراشتر سرکار نے راج کی یہ سممان دیا ان کے پارتھف شریر کو ترنگے میں لپیٹا گیا ہے ان کے شف کے آگے پلس مینڈ چل رہا تھا اس کے بعد ان کی انتیم یاترہ ان کے اندھیری استعد گھر سے نکل کر جہو قبرستان تک گئی جہاں انہیں سپرودے خاک کر دیا گیا اس دوران ان کے انتیم درشن کے لیے فرانس کی لمبی بھیڑ جمع تھی جیسے ہی دلپ کمار کے ندھن کی خبر آئی تو سوشل میڈیا پر ان کے چہانے والے شردھانجلی دینے لگے دلپ کمار کا چلے جانا نہ کیبل سنیما جگت بلکہ ہر دیش واسی کے لیے پونڈ یہ شتی ہے ان کے ندھن پر دیش کے پردھان منتری صدی کے مہانائک امیتاب بچن سہیت راجنیتی سنیما اور کھیل جگت کے دگجوں نے شردھانجلی دی ہے تو وہیں دوسری طرف سودشن نیوز چینل کے انکر سریش چوہان کے نے دلپ کمار کے ندھن کے بعد زہر اگلا ہے جس کے بعد لوگوں نے ان کو جم کر کھری کھوٹی سنائی سریش چوہان کے نے ٹویٹ کر لکھا جس دلپ کمار نام سے پرسدی پیسہ اور پرتشتہ پائی اس نام کے انوسار جلائے جائے گا یا یوسف ہان نام سے دفنائے جائے گا جس کے بعد وہ سوشل میڈیا یوزر کے نشانے پر آ گئے ایک یوزر نے لکھا گنگا کنارے جب لوگوں کو دفنائے جا رہا تھا تب تیرے سنسکار کہاں چلے گئے تھے تجھے یاد نہیں آ رہا کہ جلائے جائیں کہ دفنائے جائیں تو شریمی ورما نام کے ایک یوزر نے لکھا اگر تیرے ماں باپ بیوی بچوں نے تجھے تھوڑا سا پیار دیا ہوتا تو شاید تُو اتنا بڑا گھتا نہیں ہوتا تو میخل مارو نام کے ایک یوزر لکھتے ہیں اگر نالی کے کیڑے کو دنیا بھر تیرے لیے دلیب کمار جی کا یہ ڈائلوگ کہ آج دیش میں کچھ کنٹھت مانسکتہ کے لوگوں دوارہ جہاں چھوٹی باتوں میں دھرم جاتی کا اینگل ڈونڈا جاتا ہے ایسے میں آج وہ لوگ دلیب بابو کے ندھن میں پھر جاتی دھرم ڈونڈ لیے ونمر شردھانجلی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بیکار انسان ہوں لیکن لوگ آپ کے ایسے ویکتت کو پڑھ کر آپ کو گھٹیا سے بھی اوپر کی شرنی میں رکھیں گے تو ایک یوزر لکھتے ہیں کچھ لوگوں کا استعت بھی گنونا تجھ اور گھٹیا بیانوں کے اردگرد گھومتا ہے وہ تجھ اور گھٹیا انسان ہے سریج چوہان کے ایسی گھٹیا مانسکتہ والے انسان کی ٹویٹ ہے تو کیا کسی ہی سبھے سماج میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے آپ سے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے شرم کیجئے ہے ہی نہیں آپ میں تو تیج بہادو یادر نام کی یوزر لکھتے ہیں اب یہ نفرتی تب کہا تھا جب اتر پردیش میں گنگا کنارے ہزاروں ہندو دفنائے جا رہے تھے تب کیوں نہیں آگے بڑھ کر اتر پردیش سرکار کو بتایا کہ یہ ہندو ہیں اور ان کا انترم سنسکار ہندو پرمپراؤں سے ہونا چاہیے تیک یوزر لکھتے ہیں چبے گینڈے اسی کے ساتھ میں ایک ٹویٹ شیئر کرتے ہیں جس میں لکھا ہے سوریش نام کے پرسد گینڈا ابھی تک دیش میں زہر پھیلا رہا ہے تو کرشنا موریا نام کی یوزر لکھتے ہیں سوہر کے اولاد جب گنگا کنارے شف کے کفن کو بھی بابا نے ہٹا دیا نیو کہیں تو کفن بھی نصیب نہیں ہونے دیا تب تجھے بواسیر ہوا تھا کیا آواز نہ نکلی تو ایک یوزر لکھتے ہیں گینڈا سوامی دلپ کمار نے پیسہ اور شہرت اپنے ہنر سے کمایا نہ کہ نام سے برنا کتنے ہی کمار اس زمانے میں ہیرو بننے گئے ہوں گے جن کو کوئی نام و نشاہ نہیں اور نالی کے کیڑے ان کا چیک پھر بھی یوسف خان کے نام سے ہی آتا تھا ایسے کتنی ہی سوشل میڈیا یوزر ہیں جو سریش چوہان کے کے اس ٹویٹ پر اپنی ریاکشنز دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کو کھری کھوٹی سنا رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشنز میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں